بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام دعا کیجئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم انشاءاللہ بیماری سے شفاہ کی دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے صحت اور بیماری انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں انسان کی زندگی کے کوئی بھی دو دن ایک جیسے نہیں ہوتے آج اگر انسان خوش ہے تو کل اداس ہوگا اگر آج وہ اپنے جسم میں قوت محسوس کر رہا ہے تو کل بیمار ہو سکتا ہے انسان کے اوپر دن میں بھی کئی بار مختلف طرح کی کیفیات گزرتی ہیں کبھی انسان روحانی طور پر جذباتی طور پر بیمار ہوتا ہے اور کبھی انسان جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے بیماری کی کیفیت صحت کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اس کو محسوس کر سکتا ہے ایسی صورت میں انسان کو دواء کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنے لئے خوب خوب دعائیں کرنے چاہیے بعض وقت بیمار خود اپنے لئے دعا نہیں کر سکتا تو بیمار کی عادت کرنے والے اور بیمار کو دیکھنے والے اس کے دوست، رشتدار، عزیز، اقربہ اور ایون ہسپتال کاملہ مریض کے لئے ایسی دعائیں پڑھ سکتا ہے جو اس کے لئے شفاع آبی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے رب کا محتاج ہے اور اسے اپنی ہر ضرورت کے لئے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور خصوصاً قبولیت کے مواقع پر رات کا پچھلا پہر اس کے لئے بہت مناسب ہے جب اللہ سبحانو تعالی بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کرلوں ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو جواب دوں ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں تو جب انسان بیمار ہو اور خصوصاً اگر ایسی بیماری کا شکار ہو کہ جس میں بظاہر شفاع کی کوئی امید نہ ہو تو اسے اور بھی زیادہ خشو خضو کے ساتھ اور ایسے وقات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جلد از جلد صحتیابی ہو سکے اور اس سلسلے میں کبھی بھی انسان کو اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر یہ بات یاد رہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس سے پہلے اللہ سبحانو تعالی کی تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولے تو آئیے آج ہم آپ کو دعا کرنے سے پہلے کچھ نئے کلمات بتائیں گے جو اللہ سبحانو تعالی کی حمد و سنہ پر مبنی ہیں رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْ أَمَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اَهْلَ فَنَائِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدِ وَكُلُّ نَا لَكَ عَبْدِ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معتی لما مناتا ولا ينفع ذالجد من کل جد اے ہمارے رب تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں جن سے آسمان اور زمین بھر جائیں اور اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس سے بھر جائے تو ہی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے بندے جو کہتے ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حقدار تو ہے اور ہم سب تیرے بندے ہیں اے اللہ جسے تو عطا کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اور کسی مرتبے والے کی بزرگی تیرے سامنے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی یعنی اللہ سبحانہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی اور ایسا نہیں ہو سکتا جو انسان کی مشکل کو آسان کر سکے کہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں بیماریاں کیوں آتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے جب تک اللہ سبحانہ تعالی کا اذن نہ ہو انسان پر کوئی کسی قسم کی مشکل آ نہیں سکتی قرآن مجید میں آتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے اور وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے اور اس میں اللہ سبحانہ تعالی کی حکمت اور مشیط کارفرما ہوتی ہے اور وہ کیا ہو سکتی ہے مثلاً اللہ تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کو کسی خاص چیز کی سمجھ دینا چاہتے ہیں تو اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں یہ کہ بعض وقت انسان زندگی میں اتنا مصروف ہوتا ہے اپنے روزانہ کے روٹین کے کاموں میں کہ وہ پھیر کر رکھ کر خاموشی کے ساتھ وقفہ لیے بغیر کوئی ایسی بات سوچتا نہیں کہ جو اسے سوچنی چاہیے جو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ وہ سوچے تو جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ایک اور کنڈیشن میں آ جاتا ہے وہ آرام کی قیفیت میں آ جاتا ہے ایسی صورت میں انسان کو وہ باتیں بھی سوچنے کا موقع مل جاتا ہے جو عام طور پر وہ نہیں سوچتا پھر اسی طرح ہمیں ہمارا دین یہ بھی بتاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پر بیماری یا کوئی بھی تکلیف اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے یعنی اس کا اپنا کوئی گناہ یا قصور ہوتا ہے جس کی بنا پر اسے وہ تکلیف پہنچتی ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُمْ مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ أَنْ كَفِيرُ اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچی تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور وہ بہت سی چیزوں سے درگزر کر جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان کی بیماریاں اس کے کسی گناہ کا نتیجہ ہوتی ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے جب عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کی دعا کرنے کے لئے کہا تو انہوں نے کہا اے اللہ بے شک مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے ہی نازل ہوتی ہیں اور انہیں صرف توبہ ہٹا سکتی ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کسی رگ یا آنکھ کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن جو تکالیف اللہ تعالی ویسے ہی ٹالتا رہتا ہے وہ کہیں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر اسی طرح بعض بیماریاں انسانوں کے اعلانیاں گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کے ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں نہ تھی ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب ہے ادع و الدواء بیماریاں اور علاج اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہو انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی سادر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں ہاں اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے برنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چوبے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخ سے اس کے پتے جھڑتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چپتا ہے تو وہ اس پر سبر کرتا ہے اس لئے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے شکوہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان اس پر شکر گزار رہے پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو اس میں مایوس نہ ہو پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنے چاہیے کیونکہ بیماری اللہ کے اعزن سے آتی ہے اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونا رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی کا شکوہ کرنا ہوتا ہے جو چیز اللہ تعالی کو پسند نہیں پھر اسی طرح موز سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنے چاہیے خواہ کتنی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو ہمیشہ اس سے امید دلانے چاہیے کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالی کو پسند نہیں اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے اکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دواء ضرور کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دواء نہ اتاری ہو ہاں جسے معلوم ہو اسے معلوم ہوتا ہے اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا بعض اوقات اللہ تعالی ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر اسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا بہرحال نویت کچھ بھی ہو تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا نہیں ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے کسی داکٹر کے ہاتھ میں نہیں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفا نہیں ہو سکتی خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفا الا شفا کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو شفا آتا کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس بیماری کو دور کرتا ہے اسی طرح ایک اور روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شفا در اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے امسح اس کو دور کرنے والا اور کوئی بھی نہیں پھر اسی طرح انسان جب کسی بیمار کی عادت کے لئے جائے تو اس پر بھی دعا پڑھے اور اس کے لئے دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ایسے بیمار کی عادت کے لئے اس کے پاس آئے جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا ہو اور سات مرتبہ یہ پڑھے میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ فلاں کو اس کی تکلیف سے شفا عطا فرمائے تو اللہ عزیز جل اسے شفا عطا فرما دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے جیسے کہ ایوب علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں آتی ہے اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پس اسے جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا اور اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیئے اپنے پاس سے رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں اسی طرح رسول اللہ نے ایک تکلیف سے بچنے اَسْأَلُ بیمار شفا دی جائے پھر اسی طرح ایک موقع پر ایک قبیلے کے سردار کو جب بچوں نے کاٹ لیا اور اس کے جسم میں زہر پھیل گیا تو ایک صحابی نے صورت الفاتح پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس سے اس کو شفا ہو گئی اور یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ سلم کو بتائی گئی تو آپ اس پر خوش ہوئے اور صورت فاتح سب لوگوں کو آتی ہے اس لئے اس کا نام صورت الشفا بھی ہے کیونکہ یہ بیماری میں بطور علاج پڑھی جاتی ہے مریض پر مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے اور اس کے اٹینڈنٹس بھی اس پر پڑھ سکتے ہیں حضرت یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو پھر آپ نے پانی اور نمک مگوایا آپ اس پر ملتے جا رہے تھے اور یہ صورتیں پڑھ رہے تھے قل یا ایوہ کافرون وقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تو یہ بھی ایسے مواقع پر پڑھی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی بھی دواء یا دعا سے مریض صحتیاب نہ ہو رہا ہو اس کی تکلیف کم نہ ہو رہی ہو تو بھی موت نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ مومن کے لیے زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے وہ جس بھی حال میں گزرے بہرحال پناہ درجات بلند ہونے کا ذریعہ ہے یعنی یہ بیماری اس کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لیے کبھی بھی موت نہیں مانگنی چاہیے ہاں اگر تکلیف حد سے بڑھ جائے تو انسان یہ دعا مانگ سکتا ہے اللہم احیینی واقانت الحیات خیر اللی وَتَوَفَّنِ اِذَا کَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي اے اللہ جب تک میرے لئے زندگی